بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا جعوید اقبال مارننگ گلوری کا تو آپ نے سنا ہوگا لیکن ایسی مارننگ گلوری کا آپ نے کبھی سنے جو صبح سے لے کے شام تک مغرب کے بعد تک کھلی رہتی ہے اچھا جی مارننگ گلوری کا آپ سب کو پتا ہے کہ صبح کے وقت اس کے پھول کھلتے ہیں اور دوپیر بارہ بجے تک تقریباً باندھ ہو جاتے ہیں لیکن ایک ایسی مارننگ گلوری بھی ہے جو صبح الیس صبح جس کے پھول کھلتے ہیں فرسٹ لائٹ پہ یعنی کہ سورج کی پہلی روشنی کے ساتھ اس کے پھول کھلتے ہیں اور سورج کی آخری روشنی کے بعد بھی ایک گھنٹے تک کھلے رہتے ہیں اب ایسی کونسی مارننگ گلوری ہے اور اس کو مارننگ گلوری ہم کیوں کہیں وہ تو ہوئی مارننگ ٹل ایوننگ گلوری تو میرے پیچھے جو آپ نیلے سے خوبصورت سے پھول دیکھ رہے ہیں یہ ہے مارننگ ٹل ایوننگ گلوری اس وقت شام کے ساڑھے چار بجے ہیں یہ اس کے پھول صبح کھلے تھے اور اس وقت تک آپ دیکھیں اس کے پورے پھول کھل رہے ہیں فیضان قریب لائیں بیٹا یہ دیکھئے جی یہ اس کے پھول اس وقت بھی اسی طرح کھلے ہوئے ہیں جیسے مارننگ میں کھلتے ہیں اور فریش ہیں بالکل اور یہ پھولوں سے اور فلار بٹ سے بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے اب یہ اس میں اور نارمل مارننگ گلوری میں کیا فرق ہے جو نارمل مارننگ گلوری ہوتی ہے وہ اینمل ہوتی ہے یعنی کہ وہ سیزنل پلانٹ ہے اس کے بیج لگائے جاتے ہیں مارچ اپرل میں اس کے بعد اس کے پھول کھلتے ہیں بیج بنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پودا ختم ہو جاتا ہے اور جو بیج بنتے ہیں اس سے نیکسٹ یئر پھر ہم دوبارہ سے اس کے پودے لگاتے ہیں اور اس کے پھول لیتے ہیں یہ جو میرے پیچھے آپ مارننگ گلوری دیکھ رہے ہیں یہ ہے مارننگ تیل ایوننگ گلوری اور یہ ہے جناب پیرینیل یعنی کہ یہ پکا پودا ہے پرمننگ پلانٹ ہے دوسری بات کہ جو نارمل مارننگ گلوری ہوتی ہے وہ اپنے سیزن میں یعنی گرمیوں میں پھول دے کے اس کے بعد جب اس کے بیج بنتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ والی جو پرمننگ مارننگ گلوری ہے اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے پھول پورے بارہ مہینے کھلتے رہتے ہیں سردی ہو یا گرمی نہ اس کے پتے پورے کمپلیٹ جھڑتے ہیں اس کے پتے ساتھ ساتھ ییلو ہو کے جو کہ ایک نیچرل پروسس ہے وہ گرتے رہتے ہیں اور نئے پتے نکلتے رہتے ہیں اس کی گروتھ بھی پورا سال چلتی ہے اور اس کی فلارنگ بھی پورا سال چلتی ہے اب اس کے بارے میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو اس کے اوپر بیج نہیں بنتے لائیں جی آپ کو قریب سے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کے نا پھول کھل گیا یہ پھول یہ پہلے ہی اس طرح پھول تھا اس کے بعد یہ پھول کھل چکا ہے یہ خوشک ہو گیا ہے اور یہ پھول پورا کمپلیٹ گر گیا ہے خوشک ہو کے تو یہ دیکھیں یہاں پر نورمل مارننگ گلوری ہو تو اس کے سیڈ پورٹ بن جاتا ہے اس کا کوئی سیڈ پورٹ نہیں بنا تو اس کے سیڈ نہیں بنتے اب کوششن یہ ہوا کہ اگر اس کے سیڈ نہیں بنتے تو اس کے آگے پودے کیسے اس کے بیبی پلانٹس کیسے بنائیں اور اس کو پروپیگیٹ کیسے کریں تو اس کو پروپیگیٹ کرنے کا بڑا ہی انٹرسٹنگ طریقہ ہے اور وہ ہے لیرنگ اس کی جو سٹیمز ہیں میں ابھی آپ کو پودہ دکھاتا ہوں لائیں جی یہ اس کا آپ دیکھیں اور اس کی جو پودے کی بیس ہے ہم نے یہ پوٹ کے اندر لگایا ہوا ہے یہ گملہ ہے اس کے اندر یہ اگرے اور یہ گملہ ہم نے زمین پر رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی نا یہ حیبٹ ہے کہ یہاں سے روٹس کے قریب سے لے کے یہ دیکھئے یہ اس کی آف شوٹس نکلتی ہیں اور نیچے زمین پر پھیل جاتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ جہاں جہاں زمین پر لگتی ہیں تو یہ جتنے بھی اس کے جہاں پر لیوز نکلنے ہوتے ہیں یہ جو اس کی جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں سے اس کی جڑے نکل آتی ہیں اور جڑے نکلنے کے بعد وہ پیچھے سے کٹ دیں تو پوری پوری اس کی لیرنگ ہو جاتی ہے یہ زمین پر اسی طرح کی ہے کہ تہنی اس کی لگ گئی تھی اور خود بخود اس کی جڑے بن گئی اور جڑے بننے کے بعد پیچھے سے کٹ دی ہے اور یہ آگے سے اس کے نئے پتے نکل لیں یعنی کہ یہ اس کا نیا پودا تیار ہو گیا ہے یعنی کہ آپ اس کی سٹیم کو زمین پر گرا دیں پیچھے سے جب جڑے ڈیولپ ہو جائیں اس کی اسٹیبلش ہو جائیں تو پیچھے سے کٹ دیں تو وہ نیا پودا تیار ہے اور اس کو کھینچ کے آرام سے جڑوں سمیتھ کہیں اور لگائیں تو جیسے پنیدی سکسسفلی لگ جاتی ہے اسی طرح وہ جڑے نکالی ہوئی آگئے آرام سے پودا اس کا لگ جاتا ہے دوسری چیز اگر آپ کوئی چھوٹا پوٹ پاس رکھتے ہیں اور وہ جو سٹیم نیچے سے نکل کے ٹریل کر رہی ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں اور پیچھے سے جب وہ اسٹیبلش ہو جائیں اس کی روٹس تو پیچھے سے کٹ دیں تو آپ کا پودا تیار ہو جاتا ہے فیضی آنسر ہے ہاں جی تو یہ بہت ایزی ٹو پروپیگیٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس کو پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے ہم گرمیوں میں اس کو صبح و شام ڈیلی اس پوٹ کو بھر دیتے تھے اس میں کوئی ایک انچ جگہ ہے پانی رکھنے کی تو اتنا پانی اس کے لیے کافی تھا سردیوں میں ہم اس کو دو تین دن کے بعد پانی دیتے ہیں لیکن ہم جو نورملی مارننگ شاور دیتے ہیں پودوں کو وہ اس کو بھی مل جاتا ہے تو یہ ہیپی ہے اور ہیل دی ہے ایک چیز آپ نے جہر میں رکھنی ہے جب آپ اگر آپ کی ایسی جگہ ہے آپ کے گھر میں آپ کے گارڈن میں آپ کے فارم ہاؤس پہ آپ کے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ایک فاسٹ گروئنگ بیل آپ کو ملے تو ایٹ اس ویری فاسٹ گروئنگ اور جس طرح ریلوے کرپر تیزی سے پھیلتی ہے آلموسٹ ریلوے کرپر کی طرح کی حیبٹ سائنس کے اندر بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے اس سے کہیں زیادہ فلارنگ دیتی ہے اس کے فلارز گچے میں لگتے ہیں مارننگ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اس کو پھول لگے ہوئے ہیں سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلری اور انویسیو ہے یعنی کہ یہ باقی پودوں کی اوپر اوبرکم کر جاتی ہے اس کی گروہ اتنی تیز ہے اس لیے جہاں بھی آپ اس کو لگائیں آپ نے اس کو ریگولرلی ٹرین اور ٹریل کرنا ہے اور پرون کرنا ہے یعنی کہ جہاں پر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں روکنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے آگے سے کاٹنا ہے روکنا ہے اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے پھیلنے دیں گے تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی اور پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گی تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ جو اس کی تینیاں زیادہ نکل رہی ہیں پھیل رہی ہیں ان کے پودے بناتے جائیں اور دوستوں میں بانٹتے جائیں یہ آپ کو ملے گی کہاں سے یہ آپ کو ہمارے گارڈن سے بالکل مل جائے گی اگر آپ چیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں یا لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہو تو لاہور والوں کے لیے بھی ایزیلی مینج ہو سکتی ہے اور اگر آپ مارے گارڈن کا وزٹ کریں تو ڈیفنیٹلی یو گیٹ ڈیس بیوٹی فل پلانٹ تو خوش رہیں آج کی مارننگ گلوری کے ساتھ مارننگ ٹل ایوننگ گلوری کے ساتھ تو سٹے ہیپی سٹے ہلدی ہیپی گارڈنگ ہیپی گارڈنگ